ابھی سیریا میں زلزلہ آیا ترکی کے اندر زلزلہ آیا ایک چھے سال کی سات سال کی بچی تین دن کے بعد صحیح سلامت جب اس زلزلے کے بعد ملبے میں سے نکلتی ہے تو جانتے ہو اس بچی نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا میڈیا والوں نے نقل کیا اخباروں میں چھپا سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو وائرل ہوا سات سال کی بچی تین دن کے بعد ہوش میں آنے کے بعد کہتی ہے کم من صلات لم اصلی کتنے ٹائم کی نماز میری چھوڑ گئی سات سال کی بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں تین دن بے ہوش تھی تین دن میں میری کتنی نمازیں چھوڑ گئیں میرے پیارے ساتھیوں جس گھر میں اور جس پریوار میں ماں باپ نماز پڑتے ہیں بچے نماز پڑتے ہیں وہاں کا یہ حال ہوتا ہے کہ سات سال کی بچی بھی ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی فکر کرتی ہے ہم اور آپ بہت بگڑ چکے ہیں میرے بھائیوں خواہشات کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں دلوں پر مہر لگ چکی ہے ہمارے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسجدیں کھالی ہیں اور شراب کی اڈے آباد ہیں ہی آلہ السلام کی آواز آتی رہتی ہے ہم اپنے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا او قرآن کو ماننے والے مسلمانوں قرآن بار بار تم سے کیوں کہتا ہے اقیم السلام نماز قائم کرو قرآن کیوں کہتا ہے نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے قرآن کیوں کہتا ہے کہ جنگ کے حالات بھی اگر وہ سامنے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے آدھے لوگ نماز پڑھیں گے آدھے لوگ دشمن کا سامنا کریں گے جنگ کے میدان میں طریقہ بدل جائے گا مگر وہاں پر بھی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی سفر کی حالت میں آپ ہیں بنگال کے رہنے والے ہیں بیہار چلے گئے کلکتہ چلے گئے مالدہ سے آپ نے تین سو چار سو کلومیٹر کا سفر کر لیا آپ وہاں پر اپنے گھر پہ نہیں ہیں گھر کی فیسلٹی آپ کے پاس رہی ہیں آپ کے اوپر سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو سہولت دی گئی آپ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لیجئے آپ زہر اور عصر کی نماز ہی کٹھے پڑھ لیجئے آپ مغرب اور عشاء کی نماز ہی کٹھے پڑھ لیجئے مگر نماز آپ کے اوپر معاف نہیں کی گئی اللہ نے فرمایا نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی انسان کومہ میں ہے ہسپیٹل میں کومہ میں ہے ہوش میں نہیں ہے وہ یا ہوش میں اگر ہے تو ہل بھی نہیں سکتا ہے وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے وہ تیم ممبر نہیں کر سکتا ہے وہ رکو بھی نہیں کر سکتا ہے وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ بستر سے اڑ بھی نہیں سکتا ہے کیا وہ نماز پڑھے گا اللہ ماہ ابن عباز نے کہا ہاں پڑھے گا کیسے پڑھے گا بھائی ہل نہیں سکتا رکو نہیں کر سکتا سجدہ نہیں کر سکتا پیش آپ کر رہا ہے دھل نہیں سکتا وہ کیسے نماز پڑھے گا اللہ ماہ عبدالعزیز ابن عباز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمَ اللَّهَ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے جب وہ انسان تیمم نہیں کر سکتا وضو نہیں کر سکتا صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتا اشارہ کر سکتا ہے تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا لیکن پڑھے گا نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے اوہ لوگوں ہم نماز نہ پڑھنے کا کیا ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے ذرا ہم سوچیں کیا بہانہ ہم پیش کریں گے ہٹے کٹے ہیں تندرست ہیں کما رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں سارے کام دنیا کے کر رہے ہیں بس نماز نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن کا انتیسوہ پارہ اٹھائیے اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے جہنمی کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُنُ تِعْمُ الْمِسْكِينَ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَقُنَّا نَخُوزُ مَعَلْخَائِزِينَ اور ہم ہسی مزاق کرنے والوں کے ساتھ موج مستی کرنے والوں کے ساتھ موج مستی کیا کرتے تھے نماز کے ٹائم بیٹھ کر کے موج مستی کر رہے ہیں اگر آپ تو یہ جہنم میں جانے کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا زوال آپ سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا اگر آپ کی نماز درست ہے تو ساری چیزیں آپ کی درستوں کی اگر نماز گڑھ بڑھ ہے تو ساری چیزیں آپ کی گڑھ بڑھ ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد توحید کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اسلام میں اگر سب سے محتوپورن اگر کوئی چیز ہے سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے میرے بھائیوں آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں جمعہ کا دن آتا ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے وہ کہتے تھے نمازی چار طریقے کے ہوتے ہیں نمازی چار ٹائٹ کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں تھاٹ کے ایک ہوتے ہیں آٹھ کے ایک ہوتے ہیں تین سو ساٹھ کے اور ایک ہوتے ہیں کھاٹ کے پوچھا گئے اس کا کیا مطلب ہے بولے تھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق آٹھ کے نمازی وہ ہیں جو جمعہ جمعہ آٹھ دن پر نماز پڑھتے ہیں تین سو ساٹھ کے نمازی وہ ہیں جو سال میں عید اور بقریت کی نماز پڑھتے ہیں اور کھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو کسی رشتہ دار کے مرنے پر جنازہ پڑھ لیتے ہیں جنازہ پڑھ لیا بس صاحب بہت بڑا اس نے احسان کر لیا یہ آج ہے مسلمانوں کا حال اور سسٹم تو بڑا اچھا بنا ہے صاحب زندگی پر کچھ بھی کرو مر گئے تو لوگ آپ کے لئے قرآن کھانی کر دیں گے آپ کی بخشش ہو جائے گی آپ کے مرنے کے بعد شبے برات کو لوگ حلوہ بنا کر کے آپ کے نام بخش دیں گے آپ کی مغفرت ہو جائے گی بڑا شارٹ کٹ بنا لیا لوگوں نے جنت میں جانے کا آج آپ دیکھ لیجی ہمارے کتنے بھائی ہیں قبرستان میں جا کر کے اپنے مردوں کے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں رات رات بر جاگ رہے ہیں عشاء کی نماز میں پڑھ کے نکلا دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں شارٹ کٹ ہے نا آسان طریقہ ہے آج کے زمانے میں کھانا نہ کھانا پڑے لوگ چومین کھا لیتے ہیں برگر کھا لیتے ہیں فاشٹ فوٹ کا زمانہ ہے ہر چیز میں ہمیں فاشٹ چاہیے جنت میں جانے کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس شبے برات میں رات میں سال میں ایک بار جاگ لو بس ساری سال بھر کا معاملہ ختم ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں آج کی رات کی کوئی بھی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے پندرہ شابان کی رات میں اللہ کے نبی سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے پندرہ شابان کا روزہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ پندرہ شابان کے گزرنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے تاکہ رمضان کے لئے آپ کے بدن کے اندر طاقت موجود رہے رمضان کے لئے آپ کے بدن کے اندر انرجی موجود رہے اگر آپ نفل روزہ رکھتے بھی ہیں تو بھی آپ پندرہ شابان کے بعد روزہ نہ رکھا کریں اوہ لوگو آج ہمارا بیڑا گھر کر دیا بیدات و خورافات نے چار جھنڈے جہاں پہ لگ گئے وہاں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا کتنی ایسے جھنڈے ہیں اور کتنے ایسے قبریں اور مزاریں جہاں پر آج مردوں اور عورتوں کے سجدہ کرنے والوں کی لائن لگی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی سچی بات کہی تھی سارا کام اگر گہر مسلم کرتا ہے تو وہ کافر ہے مشرق ہے اور وہی کام اگر مسلمان کرتا ہے تو تم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہو مولانا حالی کہتے ہیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر جو ٹھے رائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومینوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوپ سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توہید میں کچھ فرق اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے وہی کام غیر مسلم کرتا ہے تو حرام ہے مشرک ہے وہ کافر ہے اور وہی کام ہم اور آپ کرتے ہیں تو اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چل سکتا ہے اسلام سیدھا راستہ بتاتا ہے یا تو اسلام کے اندر توہید ہے اور اگر توہید نہیں ہے تو پھر شرک ہے اسلام کے اندر ملاوٹ مت کرو میرے پیارے ساتھ آج بدات اور خرافات نے مسلمانوں کا کیا حال کر دیا ہے شبہ برات کا اکتہوار بنا لیا گیا رات رات براتش بازی ہو رہی ہے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کیسا اب جنگِ اہد میں اللہ کے نبی کا دانٹ ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے حلوہ کھایا تھا اس لئے ہم حلوہ کھا رہے ہیں اچھا چلو مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا تو دانٹ جب ٹوٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ حلوہ کون سے کھایا جائے گا جو بلکل ملائم ہو یہاں تو ما شاء اللہ ایک سے ایک بلکل ٹائٹ بلکل جو ہے مضبوط حلوے کھایا جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ حلوہ کھانے کے لیے یہ کہانی گڑی گئی ہے جنگ اہد شوال کے مہینے میں ہوئی تھی اور آپ شابان کی پندرہ تاریخ کو حلوہ کھا رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ کہانی آپ نے بنائی ہوئی ہے جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کیا یقیدہ رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد مرنے والے باپ دادا کی روحیں کوئے کی شکل میں آتی ہیں وہ اپنے مکان کی چتوں پر اپنے مردوں کے لیے اپنے باپ دادا کے لیے کوئوں کو کھانا کھلاتے ہیں سیم و یقیدہ مارے مسلمان بھائیوں کے یہاں بھی آ گیا اور پندرہ شابان کی رات اپنے مردوں کے لیے اپنے حلوہ پکا کر کے ان کو ثواب پہنچانا شروع کر دیا یاد رکھو میرے پیارے ذاتیوں جب ایک انسان مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی روح کبھی دنیا میں نہیں آ سکتی کبھی نہیں آ سکتی اللہ نے فرمایا حتی اذا جاہدہم الموت قال رب جعون لعلی عامل صالحاں فی ما ترختو جب موت کا ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو ایک بار دوبارہ دنیا میں بیج دے ایک موقع اور دے دے لعلی عامل صالحاں اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کروں گا میں ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا آنکھ کھلی بھی تو کب کھلی مرنے کے بعد آنکھ کھلی مرنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے اس لیے نہیں کہ مکان ادھورہ ہے مکان بنوانا ہے ٹائلز بشوانا ہے اس لیے نہیں کہ بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے آئے اللہ ایک موقع اور دے دے میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہاں کلمتن ہوا قائلہ میرے بندے یہ پوسیبل نہیں ہیں یہ ممکن نہیں ہیں یہ سنبھو نہیں ہیں یہ ہو نہیں سکتا میرے بندے مرنے کے بعد تجھے اب دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں ہیں وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اب قیامت تک تجھے اس قبر کے اندر رہنا ہے یہی حساب و کتاب دینا ہے یہی تجھ سے سوال و جواب ہوگا اور اپنے عمل کے حساب سے تجھے قیامت تک یہی زندگی گزارنا ہے ہائے ہائے مرنے کے بعد کسی کی روح لوٹ کر کے نہیں آتی میرے بھائی لیکن ہم کتنے نادان ہیں اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو کفناتے ہیں دفناتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بیٹا باپ کے کسی کام کا نہیں ہے بھائی باپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں باپ کے انتقال پر ہم آسو بہاتے ہیں باپ کو کفناتے ہیں قبر میں لے جا کر دفنا دیتے ہیں اس کے بعد باپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے یا تو ہمارا باپ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے کا انتقال ہوتا ہے یتبع المیت سلاستن انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں مالوہو و اہلوہو و عملوہو ایک تو انسان کا مال ہوتا ہے ایک انسان کی فیملی ہوتی ہے اور ایک انسان کا عمل ہوتا ہے مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے انتقال ہوا مال دوسروں کا ہو گیا جس مال کے لئے آج انسان جوا کھیل رہا ہے دو نمبر کا کام کر رہا ہے سٹہ بازی کر رہا ہے حرام چیزوں کی کھیتی کر رہا ہے دوسروں کا حق مار رہا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ مرنے کے بعد نہ کوئی زمین آپ کے ساتھ جانے والی ہے نہ کوئی پروپرٹی آپ کے ساتھ جانے والی ہے نہ کوئی کیش رقم آپ کے ساتھ جانے والی ہے آپ کے تو کفن کے کپڑے میں بھی کوئی پاکٹ نہیں ہوگا بغیر سلہ ہوا کفن کا کپڑا ہوگا اس کفن کے کپڑے میں آپ کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتے خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے اور سب لوگ ہس رہے تھے آج تم جا رہے ہو اور دنیا رو رہی ہے یہی دنیا کا دستور ہے میرے پیارے ساتھیوں ماں لاب کے مرتے ہی ناتا توڑ دیتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسری چیزیں اہل و آیال فیملی فیملی تھوڑا بہت ساتھ دیتی ہے مرنے کے بعد آپ کی فیملی آپ کے اوپر آسو بھارتی ہے آپ کے اوپر روتی ہے بیوی آپ کی رو رہی ہے بچے آپ کی رو رہے ہیں بھائی بندو آپ کی رو رہے ہیں لیکن کتنے دن وہ رویں گے کتنے دن وہ رویں گے تین چار دن کے بعد وہ بھی آپ کو بھول دے جاتے ہیں بیوی چار مہینہ دس دن تک اپنے شور کی عدد گزارتی ہے اس کے بعد بیوی کی زندگی بھی نارمل ہو جاتی ہے بچے اپنے باپ کو یاد کر کر کے رویا کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد بچے بھی اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں کون کس کو یاد رکھتا ہے میرے بھائی مرنے کے بعد کچھ دن تک لوگ یاد کرتے ہیں اس کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے گھر والے بھی بس اسی حد تک ساتھ دیتے ہیں کہ آپ کو کفنا دیتے ہیں اگر اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے قبر میں کام آ رہی ہے اور اللہ کیاں کام آئے گی تو وہ آپ کا عمل کام آئے گا آپ کی نماز کام آئے گی آپ کا روزہ کام آئے گا آپ کی زکاة کام آئے گی آپ کی تلاوت کام آئے گی آپ کا صدقہ خیرات کام آئے گا آپ کا ایمان کام آئے گا آپ کا تقوی کام آئے گا قبر میں کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا کوئی دھندولت کام نہیں آئے گی کوئی بچے کام نہیں آئے گی موسیقی